میسٹر بین کا اصل نام روون ایٹکنسن ہے وہ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا تین سال کا ہوا تو ماں باپ پریشان ہوئے کہ ہمارا بچہ بولتا کیوں نہیں اسے بچپن سے حکلانے کی بیماری تھی کمزور نحیف نظار جسامت کے ساتھ ساتھ اس کا چھوٹا سامون دیکھ کر اسکول کے بچے اس کا مزاق اڑاتے اس کے ساتھ ہنڈا گردی کرتے اسکول کے استاد بھی اس کا مزاق اڑاتے ہر کلاس میں اسے نشانہ بنایا جاتا ہوں کہ خود اعتمادی بچپن سے ہی مار دی گئی اس نے سائنس سبجی کٹ پاس کیا اور راکسفورٹ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اسے بچپن سے فلموں ڈراموں کا شوق تھا لیکن ہکلاہٹ کی وجہ سے وہ کبھی اسکول فنکشن میں بھی پرفارم نہیں کر سکا الیکٹرکل انجینئرنگ میں ڈیگری لینے کے بعد اس نے اداکاری میں جانے کا مشکل ترین فیصلہ کیا شروع میں ہر آڈیشن نے اسے مسترد کر دیا جہاں بھی جاتا سامنے سے انکار سننے کو ملتا لیکن اس نے محنت جاری رکھی اس نے دیکھا کہ جتنے بھی کامیڈین ہیں سب کے سب روانی سے بولنے والے ہیں وہ رائٹر تھا اور چارلی چیپلن سے متاثر تھا اس نے اپنے لیے خاکے لکھنے شروع کیے میسٹر بین کا کردار تخلیت کیا جسے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی آہستہ آہستہ اس کا یہ کردار مشہور ہونا شروع ہوا اور پھر ایک دن پوری دنیا اسے میسٹر بین کے نام سے جاننے لگی اپنی عجیب سی شکل اور بولنے کی مشکل کے باوجود اس نے ثابت کیا کہ کامیابی کے لیے خوبصورت شکل اور آواز لازمی نہیں آپ کی محنت جذبہ اور لگن آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں ڈرو مت کوئی بھی کامل پیدا نہیں ہوتا اپنی کمزوریوں اور ناکامیوں کے باوجود بھی آپ حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں آپ کو ایک ہی زندگی ملی ہے اسے خوب محنت سے جی بھر کر جئے شہرہ آف آپ کردار میسٹر بین بچوں اور بڑوں سبھی کا پسندیدہ ہے اپنی احمقانہ حرکتوں سے سب کو ہنسنے پر مجبور کردینے والے میسٹر بین کا کردار نبھانے والے اداکار ہیں سکرین پر احمقانہ اور مزاہیہ حرکتیں کرنے والے میسٹر بین حقیقی زندگی میں نہایت بردوار اور سنجیدہ ہیں آج ہم آپ کو ان کی زندگی کا حقیقی روح دکھانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ وہی میسٹر بین ہیں جو اپنی LTCD حرکتوں کے لیے مشہور ہیں میسٹر بین مشہور آکھ سفورٹ یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجی نیرنگ کی ڈگری لے چکے ہیں گویا حقیقی زندگی میں میسٹر بین ایک انجینئر ہیں روون اٹکنسن نے صرف میسٹر بین کا کردار ہی ادا نہیں کیا بلکہ وہ مختلف شوز اور فلموں میں پچاس کے قریب کردار ادا کر چکے ہیں اور سب میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں ویسے تو میسٹر بین کو فلموں میں اپنی زردکار سے بہت محبت ہے جسے وہ سفر کرنے کے علاوہ دیگر کئی کاموں میں استعمال کرتے ہیں تاہم حقیقی زندگی میں بھی میسٹر بین کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے اور ان کے پاس کئی بشتعمت گاڑیاں موجود ہیں میسٹر بین کے برطانوی شاہی خاندان سے بھی بہت قریبی تعلقات ہیں وہ اکثر واؤ بیشتر مختلف تقریبات میں شہزادہ چارلز کی اہلیہ کمیلہ پارکر کے ساتھ مہو گفتگو نظر آتے ہیں جبکہ وہ شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن کی شادی میں بطور مہمان بھی شریف تھے میسٹر بین کی اہلیہ سنیترہ سستری ایک نہایت دلکش اور خوبرو خاتون ہیں جو برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی میں بطور میک اپ آرٹسٹ کام کر چکی ہیں تاہم دونوں کے درمیان سنہ دو ہزار چودہ میں لہدگی ہو گئی تھی میسٹر بین کی ایک بیٹی بھی ہے جو نہایت ہنہار اور ذہین ہے لیلی اٹکنسن گلوکارا اور سوگنگ رائٹر ہیں جبکہ وہ اپنے والد کے ساتھ کئی فلموں میں بھی جلواگر ہو چکی ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت کا شدید جھٹکہ لگے گا کہ سکرین پر مزاہیہ نظر آنے والے میسٹر بین سیاست میں بھی خاصے متحرک ہیں میسٹر بین نہ صرف بہترین اداکار اور انجینئر ہیں بلکہ بے حد ذہین اور بلند حوصلہ انسان بھی ہیں ایک بار وہ اپنے خاندان کے ساتھ کی نیا کا سفر کر رہے تھے کہ دوران پرواز پائلٹ کا انتقال ہو گیا قریب تھا کہ جہاز اپنا توازن کھو بیٹھتا اور زمین سے جاتا کراتا میسٹر بین نے آگے بڑھ کر تیارے کا کنٹرول سنبھال لیا اور اسے بحفاظت لینڈ کروا کر سنکروں مسافروں کی جان بچالی اگر آپ کو یہ خبر پسند نہیں آئی تو برائے مہربانی نیچے کمنٹرز میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبق رائک کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں شکریہ